اسلام علیکم کیا حال ہے ہم تب کی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے the world of e-commerce and mehmo آپ کے اوز خطیقی بھی نام تک کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے جو لوگ ہماری چینل سے نہیں ہوئے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں and then bell icon کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹلیفیشن مر جائے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی امید بانگی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے تو آپ لوگ watch کریں جو لوگ virtual assistant بننا چاہتے ہیں پھر جو لوگ virtual assistant ان کے لئے کافی چیزیں ہیں related to hunting related to sourcing related to everything کیونکہ یہ ہمارا چینل ہے the world of e-commerce یعنی e-commerce کی دنیا اس میں آگے آگے پردر حیور ہو گیا یا جتنی بھی up work وغیرہ جتنی بھی knowledge of freelancing کی جتنی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ ہم لوگ network marketing اس کو یہاں پہ introduce کروانے والے ہیں تو یہ channel بہت بہت زیادہ فائدہ ماند ہے آپ لوگوں کے لئے تو kindly ہماری channel کو subscribe کریں تو چلی move on کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو hunting complete کروا چکے manufacturing trade for order wait and check یہ ساہی چیزیں ہم لوگوں کھروا چکے تو آج کا ہمارے lecture ہے profit margin profit margin کیا ہوتا ہے اس کو calculate کیسے کرتے ہیں تو یہ بات ہم لوگ نے آج پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ سرچ کرتے ہیں profit calculator amazon جب ہم لوگ یہاں پہ گوگل پہ جا کے profit calculator amazon سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ revenue calculator amazon seller central آج جاتا ہے تو ہم نے اس پہ click کرنا ٹھیک ہے جب ہم لوگ یہاں پہ click کریں گے تو ہم لوگ یہاں پہ click کریں گے تو ہم لوگوں کا یہاں پہ calculator open ہو جائے گا جس میں دو چیز ہوں گے sign into seller central اور continue as a guest ہم نے continue as a guest پہ click کرنا because ہم لوگوں کا seller central نہیں بناوایا still ہم لوگ seller central پہ نہیں جا سکتے ہم لوگوں نے ابھی continue as a guest کرنا ہے تو جب ہم یہاں پہ continue as a guest کریں گے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو location آ رہی ہے تو ہم لوگوں نے اگر us میں کرنا ہے تو یہاں پہ us کی location آ رہی ہے ٹھیک ہے amazon us کی آ رہی ہے اب ہم نے کیا کہتے ہیں USA کی market میں جاتے ہیں ٹھیک ہے we have to go to the market of USA کیونکہ آپ لوگوں کو لگتا ہے میں ہمیشہ UK کا کام دلاتے ہیں میں نے کہا چلو آج بھی ایک پڑک سا ہٹ کے USA کی market میں آنے کے بعد ہم نے جہاں پہ پہ بھی ایک پڑک سرچ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو last time ایک پڑک پہ جب میں نے کمپارٹیٹر انالسس کروایا تھا پڑک سا ہم لوگ اسی کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو ہم لوگ door map کو ہی سرچ کر لیتے ہیں کیونکہ جو ہم لوگوں کو profit margin پر create کرنا ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے profit margin پر create کرنا ہے وہ کون جی پڑک پر کرنا ہے اس پڑک کا ہم لوگوں نے کمپارٹیزن کرنا ہوتے کیونکہ اس پڑک کی نیچ دیکھنٹ سالرز ہوتے ہیں دیفرنٹ سالرز کی دیفرنٹ پڑک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب میری جو میں نے یہاں پہ کمپارٹیٹر چوز کرنا سب سے پہلے میں آپ لوگوں پہشلی لیکچر میں سلزہ چکے کمپارٹیٹر کو کیسے چوز کیا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ پھر سے دیکھ سکتا ہے کہ میں کمپارٹیٹر کو کیسے چوز کریں گی یعنی کونسا ایسا چوز کرنے والی ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں جا کے اپنی extension کر لیتی ہوں جنگل سکارٹ extension اپنا کھولیتی ہوں اور یہاں سے میں جنگل سکارٹ extension کو اپن کر لیتی ہوں اور اس کے پاسوٹ کو کوپی کر لیتی ہوں پاسوٹ کوپی ہو گیا تو اب میں ادھر جاؤں گی اور یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج ابھی لوڈ ہو رہے ہیں ابھی تک یہ لوڈ نہیں ہوا ہمیں اس کو لوڈ ہونے دینا ہے جب تک کہ کمپیٹ لوڈ نہیں ہوگا ہم اس کے جسرن نہیں کر سکتا ہے مطلب جسرن کر تو سکتا ہے لیکن اس کی پوپر ریزلٹ ہمارے پاس نہیں آئیں گے دیکھیں تو اس کے لئے اس کو پہلے لوڈ ہونے دیں تو ہماری یہ کپیٹ لوڈن ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم جسرن کرتے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ جیسر کو لوڈ کریں گے تو ہمارے پاس سامنے پورے سٹائر چارجنگ کے جیسرے ٹھیک ہے ان سٹائر کو ریٹ کرنے کے بعد ہم لوگ کمپارٹیچر کچھ ہو کریں گے جب میں نے لیکچر دیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم لوگ یو ایسے کی مارکیٹ میں پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں اس میں نے کمپارٹیچر کس کو توس کیا تھا اور کس لیسے تکیا تھا یہ چیز میں آپ لوگوں کو پچھے لیکچر پر بتایا چکی ہوں لیکن یہاں پہ ہم دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو چیزیں کلیار ہو جائیں کسی قسم کی کنفیشن نہ ہو اس کیلئے ہم لوگ چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب بھی ہم لوگ کوئی بھی کمپارٹیچر چوز کرتے ہیں تو اس کے لیے جیسے پہلے ہم ریوز یعنی ریٹنگ نمبر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا پر ریٹنگ نمبر کام ہوتا کہ ہم بندے کو کمپیٹ کر سکیں لیکن ہم نے یہی نہیں دیکھ رہا کہ جس کی ریٹنگ نمبر کام ہو اس کو بیش ایک پرائز نہ ہو تو ہم اس کو کمپارٹیچر چوز کر لیں آسا بھی ہی ہمیں نہیں کر رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ریٹنگ نمبر آ رہا ہے ایک سو ستیس یعنی ون تھرٹی ون جو کہ بہت ایزیلی تارگٹ ہے ہم لوگ ایزیلی اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ریوینیو اکارڈنگ ٹو تا یو ایسے مارکیٹ بہت کم ہے اور اس کی پرائز بھی کم ہے ہم اس سے نیچے جاتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ والا بندہ ٹھیک ہے اس کی ریٹنگ ہے ٹو ون ٹو دو سو بارہ اور اس کا جو پرائز ہے منتلی ریونیو وہ تیس ہزار سے اباب ہے اور اس کی پرائز بھی ٹوانٹیون پوائن نائن ڈولار ہے یعنی یہ پروڈکٹ آلماسٹ آلماسٹ ٹو ڈولار کی ہے تو اس کو اگر ہم اکیس ڈولار میں یا پھر سڑھے بیس میں یا بیس ڈولار میں بھی بیچیں گے تو ہمیں پروفٹ ہوگا یعنی یہ ایک لحاظ سے ہمارے لئے اچھی پروڈکٹ ہے اچھا ٹارگٹ ہے اس سے اوپر بھی ایک یہ ہے اس کی ریٹنگ بھی کم ہے لیکن اس کا ریونیو بھی کم ہے اور اس کی پرائز بھی کم ہے تو ہم لوگوں کو یہ والا کمپارٹیٹور زیادہ اچھا ہے اس لیے چوز کریں کہ ہماری اس کی پرائز ٹو آلماسٹ ٹو ڈولار اور اگر اس سے ہم لوگ ایک ڈولار کم بھی بیجیں گے تو بھی ہمیں فائدہ ہے اور اس کا ریونیو بھی اچھا جنریٹ ہو رہا ہے تو ہم لوگوں نے جو کمپارٹیٹور چوز کیا وہ ہے انڈول ڈولار ریٹرو انڈول ہرزین کا اب میں نے اس والے جو سیلر نمبر ایٹ ہے اس کو ایسا کمپارٹیٹور لے لیا اب یہ میرا سیلر ہے میں اس کو میں اپنے سیلر کو نیوٹ آب میں اپن کر لوں گی ٹھیک ہے یہ میرا کمپارٹیٹور ہے اور میں نے اس شخص کو اپنا کمپارٹیٹور چوز کیا م بتانتا ہے اس کی جو partisan وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا یہ کہتے ہیں یہاں سے پاپی کریں اس کا سیلر اس 데 اگر پل styl صورت ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ آپ کی سیم اندصر ہے اگر یہاں پر USA کی مارکیٹ ہے تو آپ نے یہاں پر USA کا ہی اسن دالنا ہے اگر یہاں پر UK کی مارکیٹ سے کوئی اسن پیسٹ کرتی تو وہاں پر کون ایک نہیں ہا رہی ہوتے تو یہاں پر کنٹری کو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کنٹری کون سی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے یہاں پر آکے جس اسن پیسٹ ہی ہے تو ہماری products یہاں پر سامنے آگے اسی یہ سارے چیزیں سانوں میں دکھائی دینے لگ گیا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری یہاں پر ایک امازون فرصیلمنٹ کا مطلب ہے ایف بی اے ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ ایف بی ام کی طرف کی جاتے ہیں ساتھ میں آ رہے ہیں ایف بی ایپ کو نہیں بلکہ fba کو چوز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں item price item کی کیا price ہے ٹھیک ہے item price یہاں پہ ہم نے mention کرنی ہے اس کے نیچے different چیزیں آ رہی ہیں your fulfillment میں زیادہ چیزیں آ رہی ہیں as compared to amazon fulfillment ہے اب item کی price جو ہے ہم کون سی price نہ چاہیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری جو competitor کی price ہے وہ ٹونٹی ون پر نائن نائن ڈولار ہے تو اگر ہم ٹونٹی ڈالرز کا بھی اس کو بھیجتے ہیں تو ہمارے کھیلیں کے profit ہے profit سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دو ڈالر اپنی مرضی سے price کو کم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ٹونٹی ڈالرز لکھ رہی ہوں حالکہ ہمارے competitor کی price ٹونٹی ڈالرز ہے تو ہم ٹونٹی ون بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں دو کم کر رہی ہوں ٹھیک ہے اکارڈنگ میں نے اپنی اپنی اکارڈنگ کے حساب سے ٹونٹی ڈالرز رکھتی ہے اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں شپ ٹو ایمازون تو ایمازون پہ جو شپنگ کوسٹ ہے وہ کتنی پڑھ رہی ہے تو یہ جب ہم فریڈ پاورڈر سے بات کرتے ہیں نا کسی بھی فریڈ پاورڈر سے اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہمارے بھائی یہ سمان ہے اس کا اتنا ویٹ ہے تو آپ کتنا پوسٹ لیں گے تو اس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ شپ ٹو ایمازون ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے سمپلی وہ والا ریٹ ڈالنا ہے اب بھی لیٹ سپوز میں نے کوئی فریڈ پاورڈنگ کی نہیں ہے ٹھیک ہے اس پروڈک کے اوپر تو لیٹ سپوز کہ میں اس کی اپنی طرف سے ڈال دیتی ہوں کیونکہ یہ پروڈک کی جو ویٹ ہے اور وہ ہوں کی زیادہ ہے ہم اس سے بھی کم ہو سکتا ہے اکر ہم اچھی poڑڈنگ کروائیں تو ہم لوگوں کو اس سے بھی کم ویٹ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں پس ہوسٹ مطلب ہے جو ہم لوگوں کو مینفیکچر دے رہے ہیں لے رہے ہیں وہ میں پاس ہوتی ہے تو سپوز اگر یہ بہت اچھی بھی آہ سورسنگ وغیرہ کروا لے نا تو میں اپنی انتازے کے مطابق یہاں پہ ابھی تھری ڈالرز لے رہی ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ تھری ڈالرز یہاں پہ میں اس کی کوشٹ مینشن کر رہی ہوں ہو سکتا ہے یہ 3.2 میں ہو 3.5 میں ہو یا 2.8 میں ہو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سورسنگ کیسی ہوئی ہے آپ کی کیسے کی سورسنگ ہوئی ہے لیکن میں نے ابھی ایک اگزمپل دے رہی ہوں کیونکہ میں ابھی کلکلیٹر آپ کو اسے چلانا سکھا رہی ہوں کیونکہ میں ابھی exactly measurements نہیں لے رہی کیونکہ اگر مجھے کرنے پڑے exactly measurements تو وہ بہت غیرہ time taking ہوگا تو اب میں نے جس سمپلی اپنی اندازے کے مطابق یہاں پہ جو shipment کا لکھا ہے وہ 1.2 ڈالرز لگتی ہے اور manufacturing cost 3 ڈالرز لگتی اور جو اس پڑک کی پرائز ہے وہ ویسے ہمارے competitor کی almost 22 ڈالرز ہے میں نے 22 کی بجائے 20 ڈالرز رکھتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو کم پرائز رکھنی ہوگی تاکہ وہ بندہ اس کو چھوڑ کے ہم سے لیں مطلب مارکی پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 20 ڈالرز کی دے رہی اور ایک بندہ 15 ڈالرز کی دے رہا ہے تو ہم لوگ چیزوں سے لیں گے کہ 15 ڈالرز کی دے رہا ہے تو اسی لئے ہم لوگوں کو کھوڑ سوری سے کم رکھنی ہی پڑتی ہے یہ سائی چیزیں clear کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں سے calculate رہیں گے تو ہمارے پاس اس طرح سے ہمارا آ جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں calculate ہوگی اور یہاں پہ ہمارے پاس net margin جو ہے وہ 34.65% کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس چیز کی اگر آپ لوگ کو کوئی problem ہے اگر آپ لوگ کوئی چیز clear نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں نہیں تو میرا نیچے facebook پہ mention ہے اور whatsapp number بھی mention ہے آپ personally بھی مجھ سے questioning کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو paid course میں نے آپ کو بتایا کہ جو شخص paid course کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے انٹرسٹ ہے تو وہ نیچے whatsapp پہ ڈیم کر دے تو آپ لوگوں کو hope ہرچی سمجھ آگئی ہوگی تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس میں معذرت اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی